جمع کشمیر کے گرمائی داروں لکومت سرین اگر میں واقعہ نگین جھیل میں زبردست آدیس زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے سبب کئی ہاؤس بورڈز جل کر خاک ہو گئی ہیں آدیس زدگی سے کروڑوں کی املاق کو نقصان پہنچا ہے فائرنٹ ایمرجنسی سرویس کے مطابق ہاؤس بورڈ میں آگ لگ گئی اور اس نے خطار میں لگی ہوئی تمام ہاؤس بورڈوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ابتدائی طور پر مخامی افراد اور پولیس نے آگ پر خوابو پانے کی کوشش کی تاہم ناکام رہے اور آگ نے ہاؤس بورڈوں کو تباہ کر دیا تقریباً دوپہر دووچ کر ستائیس منٹ پر لگی آگ پر خوابو پانے کے لیے نزدی کی فائر سٹیشن سے چھے گاڑیاں بلائی گئی تھی اس واقعے میں کسی جانے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے تاہم بڑے پیمانے پر مالے نقصان ہوا ہے سری لنکا میں بڑتے معاشی بہران کے خلاف ہزاروں افراد ملک گیر سطح پر لگائے گئے کرفیو کے خلاف فرضی کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے اور بہران سے نمٹنے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف زبردست احتجاج درش کروایا شدید عوامی دباؤں کو دیکھتے ہوئے کابینا کے چھبیس وزرہ مصطفی ہو گئے ہیں لیکن صدر گوٹا بایا راج پک سے اور ان کے بھائی وزیر اعظم مہیندہ راج پک سے ابھی عہدوں پر برخران ہیں حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے ملک گیر کرفیو لگایا ہے تاہام صدر کی برطرفی کا مطالبہ کرنے کے لیے حضب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ سمیت ہزاروں افراد سڑکوں پر نظر آئے شیوسنہ کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت نے اتوار کو راش تھاکرے کو مساجد میں لاؤڈ سپیکر بند کرنے کے مطالبے پر تنخیط کا نشانہ بنایا سنجے راوت نے کہا کہ ایمین سربرا کی تخریر بی جے پی کی طرف سے لکھی اور سپانسر کی ہوئی تخریر ہے آپ کو بتا دیں کہ ہفتے کو ممبئی کے شیواجی پارک میں منقید ایک رالی میں راش تھاکرے نے کہا تھا کہ اگر مساجد میں لاؤڈ سپیکر کو انچی آواز میں بجانے سے نہیں رکا گیا تو مساجد کے باہر حنمان چالیسہ بجانے والا لاؤڈ سپیکر لگا دیا جائے گا راش تھاکرے کے اس بیان کی ایشیو سنا کے ایم پی سنجے راوت نے سخت مضمت کی ہے ہندوستان کی سریکون ویلی یا آئی ٹی ہب کہلانے والی ریاست کرناٹک اب ایک متنازہ ریاست بن گئی ہے آئے دن وہاں کوئی نہ کوئی نیا تنازہ کھڑا ہو رہا ہے کرناٹک کے زلے رائے چور کے یاد و ناگاؤں میں دو برکوں کے درمیان پتھروں ہونے کے سبب وہاں حالات کشیدہ ہونے کی اطلاعات ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ اگادی تہوار کے موقع پر مسجد کے خریب لاؤڈ سپیکر پر گانے بجانے کے سبب دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے بعد اکثریتی طفقے کے نوجوانوں کی جانب سے پتھروں کیا گیا جس کے نتیجے میں اکثریتی طفقے سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں سنگباری کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں پولیس نے بتایا کہ مسجد کے خریب اگادی کا جشت منانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تاہم کچھ افراد نے مسجد کے خریب ڈیجے لگایا اور اس بات پر اعتراض کرنے پر ہنگامہ آرائی کی اور پتھروں بھی کیا پولیس نے تصادم کے بعد چالیس افراد کو حراست میں لے لیا ہے سپریم کورٹ نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخل آجہ مشرا اور لکھیم پور کھیری تشدد معاملے کے اہم ملزم آشش مشرا کی الہباد ہائی کورٹ سے دی گئی زمانت کو منسوخ کرنے کے لیے داخل کی گئی درخواستوں کی سنوائی کے بعد آج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف جسٹس اینوی رمنہ اور جسٹس سوریہ کانت اور ہیما کولی کی بنج نے فریخین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے اتر پردش حکومت اور متوفق کسانوں کے اہل خانہ کے دلائل سننے کے بعد جسٹس رمنہ نے کہا کہ ہم اس پر فیصلہ سنائیں گے میرو ریپورٹ فیکٹ نیوز انڈیا سعودی عرب کی جانب سے روان عمرہ سیزن میں اب تک دو کروڑ تیس لاکھ اجازت نامیں جاری کیے جا چکے ہیں سعودی وزایت حج و عمرہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ حالی عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک دو کروڑ تیس لاکھ عمرہ اجازت نامیں جاری کیے گئے ہیں اور اس سال کرونا کی وبا پر خوابو پانے کے بعد ہرمین شریفین میں مکمل گنجائش کے ساتھ ظاہرین کیامت کے سلسلے کو بہار بھی کر دیا گیا ہے روس کا کہنا ہے کہ ماسک و یوکرین میں اپنے ملٹری آپریشن کے تمام مخاصد حاصل کر لے گا اس حوالے سے ترجمان کریملن دیمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان بل آخر امن ماہدے پر دستخط ہونے کی امید ہے اور امریکہ چاہے یا نہ چاہے جلد ہو یا پھر دیر یورپ کو بھی روس سے مذاکرات کرنے پڑیں گے پیسکوف کا کہنا ہے کہ تاریخ میں کسی بھی ملک پر روس کی موجودہ پابندیوں سے زیادہ پابندیاں نہیں لگی روس کے خلاف مغربی پابندیاں ڈالر اور یورپ پر اعتماد کی کمی میں تیزی لائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماسک و یوکرین میں اپنے ملٹری آپریشن کے تمام مخاصد حاصل کر لے گا سعودی عرب میں عمرہ اجازت نامہ حاصل کیے بھی نہ عمرہ کے لیے آنے والے ظاہرین پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سعودی پبلک سیکیورٹی نے خبردار کیا ہے کہ توقلنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے کی تصدیف کی جائے گی اور اجازت نامہ نہ ہونے کی صورت میں دس ہزار ریال کا خانون نافذ العمل ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مطالقہ ادار عمرہ ظاہرین کو توقلنا اور اتمرنا ایپ پر اجازت نامے جاری کر رہے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے اس کا ہونا ضروری خرار دیا گیا ہے وازرے کے سعودی وزارت حجو عمرہ نے خبلہ زین خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کے اصول کو منسوخ کیا ہے تاہم عمرہ کے لیے اجازت نامے کی پولیسی برخرار ہے پانچ سال کے بچے اور اسے زائد عمر کے افراد کو عمرے کے اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں